اور پاکستان کی ٹیم نے تیسرے دن جو ہے کھیل پہ اپنی گرفت مکمل طور پہ مضبوط کر لی ہے لیکن یہ میچ ابھی ختم ہوا نہیں البتہ پاکستان نے جو چیزیں انہیں کرنی تھی تیسرے دن وہ انہوں نے کی سب سے پہلے تو انہیں انگلینڈ کی ٹیلینڈ کا صفایہ کرنا تھا جو انہوں نے کیا ساجد خان نے سات کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا چار کل آؤٹ کیے تھے تین آج آؤٹ کیے اور انہوں نے بالکل اپنے کم بیک کو نہ صرف جسٹیفائے کیا بلکہ کافی سارے کوئیسن مارک بھی ریز کیے خاص طور پر جب ازر محمود یہ کہتے پائے گئے کہ ہم تو ٹرننگ پچیز اس لیے نہیں بنا رہے کہ ہمارے ملک میں سپنر ہے ہی کوئی نہیں آؤٹ کرنے والا تو اب یہ کوچنگ سٹاف کی آپ کی یہ حالت ہے جو اتنا ڈسکنیکٹ ہے اپنے ٹیلنٹ یا جو پول ان کو آویلیبل ہے پلیئرز کا اور یہی میں اکثر آپ کو کہتا ہوں آپ اس چینل پہ میرے گواہ ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر سکل اور ہر ایبیلیٹی کا پلیئر ہے آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے کانفیڈنس دینا آنا چاہیے اور کنڈیشنز ان کو ان کی گیم کے مطابق پروائیڈ کرنی چاہیے تو یہ آج ثابت ہوا جس طرح نومان علی نے بھی بالنگ کی انہوں نے بھی اپنا بتایا دیکھیں نومان کتنے عرصے سے فرس کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں ہر شخص کو جو فرس کلاس کرکٹ سے وابستہ ہے اسے پتا ہے کہ نومان آپ کو کیا دے سکتا ہے نومان آپ کو کنٹرول دے سکتا ہے نومان آپ کو پیس میں ویرییشنز فلائٹ میں ویرییشنز دے سکتا ہے ایک ہی جگہ سے اس کا ٹیمپرمنٹ سالڈ ہے اس پہ اگر اٹیک ہوگا تو وہ جلدی جو ہے وہ اپنے پیروں میں بال نہیں مارے گا فلٹوسے کرانی شروع نہیں کر دے گا کیونکہ یہ پکے پلیئر ہیں جس کو سائد کا تو جو ہے ان کو تو باری نہیں ملی سچی بات یہ اور جب یہ اسی لیے جب ٹیم کامبینیشن کی بات کرتے ہیں اور لوگ جو آقب جعوید کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی مسیحہ ہے اور کوئی نئی تھیوری وہ لے کر آئے ہیں ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو دوسرے سیمر کی شدی ضرورت تھی آپ کے پاس آغا سلمان تیسرے بیک اپ سپنر ہے آپ نے دیکھا کہ جب دو سپنر اچھے بالنگ کر رہے ہیں اور ایک پار ٹائمر آپ کے پاس ہو تو آپ کو تیسرے سپنر کی ضرورت ہی نہیں یہاں پہ بیلنس میں پاکستان سے غلطی ہوئی اور پاکستان ایک پیسر انکلوڈ کر سکتا تھا چینج او پیس کے لیے لیکن اس ٹیسٹ میچ میں تو خیر ان دونوں سپنر سے کمی محسوس نہیں ہونے دی لیکن جو ایک اوورال ایک سینریو ہے نا ایک میں کافی جگہ اس چیز پہ میں ڈیبیٹ کرتا ہوں آپ کو نظر آوں گا کہ جو لوگ جیسے میں نے بھی کہا کہ آقب جعوید کو مسیح سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا فارمولا لے کے آئے اور کوئی آئنسٹائن کے بعد جو ہے کوئی نیا انٹیلیکچول جو ہے وہ جنم پا گیا آقب جعوید کی شکل میں ایسا نہیں ہے یہ میٹ سیبنٹیز کی تھیوری ہے جب آپ گوروں کو سپن پہ فسا لیں گے اور خود جا کے باہر ہر میچ ہار کے آئیں گے تو لانگ ٹرم اس کا یہ امپلیکشن ہوگی سٹریٹیجی کی آپ کے اندر وہ گٹس نہیں تھے آپ کے اندر وہ دلیری نہیں تھی کہ آپ ایک پلان بناتے اور اس پہ سٹک کرتے اور اس طرح کھیل کے جیتے جس سے لانگ رنگ لانگ رن آپ کی کرگٹ اچھی ہوتی یہاں تو یہ وقتی طور پہ جیسے میں نے کہا پاکستان اگر جیت گیا میچ حالانکہ ابھی میچ ختم نہیں ہوا انگلینڈ کی ٹیم فائٹ کرے گی لیکن زیادہ چانس ہے کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا اور اگر پاکستان یہ میچ جیت جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کرگٹ میں سارے مسئلے ختم ہو گئے آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی انڈر نائنٹین جو چیمپینشپ تھی وہ کینسل ہوئی آن ڈا ایو فٹ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ جب ٹورنمنٹ کل شروع ہو رہا ہے تمام ٹیمیں ٹریول کر کے مختلف حصوں سے جو ہے اپنے وینیوز پہ پہنچی اور وہاں ان کو بتایا گیا کہ یہ ٹورنمنٹ کینسل ہو گیا اس کے بعد اس پہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن بھی نہیں دی گئی کوئی اپ ڈیٹ بھی نہیں دی گئی تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ایک وکٹری ہے یہ آپ کی کرگٹ کو ساری چیزوں کو صحیح نہیں کرے گی اور یہ فور دہ ٹائم بینگ جس کو کہتے ہیں کہ جو کریکس ہیں ان پہ ایک تھوڑی سی وہ وقتی طور پہ کاغذ کی تیہ لگا کے وہ چھپ جائیں گے لانگ ٹرم آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی لیکن یہی اسی سیم چیز کو پلیئرز کی پرفارمنس سے میں کبھی بھی you cannot take away anything from the players جنہوں نے پرفارم کیا ایک مرتبہ پھر پاکستان نے solid جو ہے وہ دن کھیلا جیسے میں نے کہا تیل سے پہلے چھوٹکارا پایا اور اس کے بعد جب بیٹنگ کی تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگا کہ فائٹ کرتے نظر آئے کنڈیشنز آسان نہیں تھی کامران غلام نے رنز آج تھوڑے کیے لیکن وہ بھی اچھا لگ رہے تھے اس کے علاوہ سعود شکیل نے فائٹ کیا اور سب سے جو بہترین پرفارمنس تھی وہ سلمان علی آغا کی تھی سلمان علی آغا انڈر در ریڈار وہ جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں اور اپنا پرفارم کری جا رہے ہیں چھپ کر کے پہلا ٹیس جو ہارے اس میں بھی ڈبل کیا انہوں نے دونوں نے انگزوں میں انہوں نے رن کیے اور یہاں بھی پہلی انگز میں سیل فلیس ایک باری کھیلی انہوں نے جس طرح کی کنڈیشنز تھی اگین ایسا ہی ان کو کھیلنا تھا اکتیس رن بنائے اور آج سکسی تری بنائے سلپ کیچر ہیں آپ کے بہت شاندار تو سلمان علی آغا کے لیے آج کی جو کیا اسے کہنا چاہیے کہ play of the day ان کے نام جائے گا حالانکہ ساجد نے بھی تین آؤٹ کیے لیکن ساجد کو اپنے حصے کا جو کریڈٹ وہ کل مل چکا تھا اور سلمان علی آغا جو ہے آج ان کی ریسکیویں جو ایننگز تھی خیر وہاں بھی آپ ساجد کو جس طرح کا ان کا خیریکٹر ہے اب ان کو ڈسکسشن سے ہٹا نہیں سکتے کیونکہ ان کی جو پارٹنرشپ تھی سلمان علی آغا کے ساتھ وہ بھی کی رول تھا لیکن جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اب یہاں ایک پوائنٹ اور بھی کانڈلی آپ میرا جو ہے وہ نوٹ کر لیں اور کافی جو ہمارے کرکٹرز ہیں جن کے ساتھ جب میں کام کرتا ہوں وہ مجھ سے اگری نہیں کرتے مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ جو بھی پلیئر چھے ٹیم والے سٹرکچر سے ایلیویٹ ہو کے نیشنل ٹیم میں آیا اس نے ڈسپوائنٹ نہیں کیا سلمان علی آغا دیکھ لیں آمیر جمال نے خود یہ چیز مانی اس کے علاوہ ساجد اور نومان ہو گئے نومان کئی دہائیوں سے فرس کلاس کھیل رہے تھے لیکن ان کی ریکنیشن تب ہوئی تھی جب انہیں چھے ٹیم والا سٹرکچر کے دوسرے سال میں جب انہوں نے پرفارم کیا ساجد نے بھی تابعی کیا تھا وہاں سے وہ لوگ آئے تھے اور ایکسپیرینس پلیئر تھے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈسپوائنٹ نہیں کرتے اپنے سکل سے میر حمزہ دیکھ لیں میر حمزہ بھی کافی عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے تھے اور چھے ٹیم والے سٹرکچر کے پہلے دو سال بال کی وجہ سے اتنے افیکٹیو نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی سکل ڈبلپ کی ان کی کمپیٹیٹیو نیس جو ہے اس کمپیٹیشن میں جو بھی چیز تھے انہوں نے ان کو نیکس لیول پر لے کے گئے تو جب بھی وہ کھیلتے تو وہ پرفارم کرتے ہیں تو لیسر اس ایکسٹینٹ آپ دیکھ لیں محمد علی خورم شہزاد سو اولو دیس پلیٹس اور دے پروڈکٹ مینلی دے پروڈکٹ آف دے سکسٹین سٹرکچر انفورچنیٹلی اب وہ ان پلیس نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ اب جو فرس کلاس سیزن ہوگا وہ کس رخ چلے گا کیونکہ پچھلے سال جو آٹھ ٹیموں کا ٹورنمیٹ ہوا تھا ریجنز کا اس میں تو میرٹ کی بہت دھجیاں بکھیری گئی اور اس کی کالٹی بھی بہت ہی ہلکی تھی پھر ڈومیسٹک پہ بحث کسی علیدہ پروڈکرام میں لیکن جیسا میں نے کہا ملتان کا تیسرا دن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اٹ وز پاکستان سٹے